زنجیروں کو توڑ دینا کہ ینگ لوگ اپنا امپیکٹ نہیں کر سکتے سسائیٹی پہ اور ینگ لوگوں کو بہت پہلے بیس سال کام میں لگنا ہوگا to have any voice in how their country is run اسلام علیکم جی میرا نام حسن کمال وٹو ہے اور میں پیشے سے ایک وکیل اور کولم نگار ہوں اس کے ساتھی ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈیجٹل میڈیا سٹارٹ اپ چلاتا ہوں جو میں نے اور میرے کچھ چند دوستوں نے مل کے بنایا تھا میں ایم ایم ڈاکس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلایا ہے وقت دیا ہے تھوڑا آپ سے بات کرنے کا تو اس میں بات کرنا چاہوں گا اسی پروجیکٹ کے بارے میں جس نے میرے گروت اور نوجوانوں کے مسائل کے بارے میں تھوڑا بہتری کا کردار ادا کرنے کا موقع دیا ہے تو یہ جب میں اپنی یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھا تو کرونا کی وبا پھیل گئی تھی دنیا میں میں باہر پڑھ رہا تھا میرا ایک اور دوست ہارورڈ یونیورسٹی میں ایک اور دو سسیکس یونیورسٹی میں میرے یونیورسٹی آف لندن میں تھا ہم سب واپس ہمیں پاکستان بلا لیا گیا تھا تو لہور میں بیٹھے اپنے نئے نئے ملے ہوئے فارغ وقت کے ساتھ ہم نے کہا کچھ اچھا استعمال کر لیں ہم تینوں کو سیاسی عمل میں بڑی دلچسپی تھی ہمیں سماجی مسائل کو حل کرنے کا ایک جذبہ تھا ہمارا تھا کہ ہم اس وقت کم عمر ہے ہماری زیادہ بڑے بڑے ہم قدم تو نہیں اٹھا سکتے لیکن چھوٹا موٹا جو ہمارے مسائل ہمیں نظر آ رہے تھے ہم نے کہا کہ ان کو ذرا نظرسانی کریں ان پر تو سب سے بڑا مسائل ہمیں یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان کی میڈیا کا جو سسٹم ہے اس میں ایک بہت بڑا ہمیں ڈسکنیکٹ نظر آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ مینسٹریم میڈیا اور عام طور پر ڈجٹل میڈیا میں بھی جو لوگ بات کر رہے تھے وہ تھے کئی اور کے مسائل ہمارے جو نوجوانو کے جو میسیل ہمارے دل کو لگتا ہے کشمر کے بارے میں خ RESTین کے بارے میں ہمارے نوجوانوں کے ستودنٹ کے لائٹس ہمارے جو واز گاب سے ہیں ہمارے اینے والطور ہے jetzt none of it was being addressed at all all we saw was we would tune into the tv and we'd see which 80 year old politician is throwing insults at which are opposition politician and which opposition politician is fighting back hurling abuses at them and that very frankly didn't interest us and we didn't he'll that interestingly the people who were around us either تو ہمیں یہ لگا ہے کہ ہمارے میڈیا سسٹم میں بہت ریڈیکل ایک چینج کی ضرورت ہے اور یہ ریڈیکل چینج ہمارے عمر کے لوگوں کے تو کوئی بات سننے نہیں والا تھا تو ہم نے کہا کہ ہمیں خود کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا کا دم اٹھانا پڑے گا تو اس کے لیے ہم نے میں اور میرے دو بڑے قابل دوستوں نے مل کے یہ پلاتفارم بنایا جس کا نام ہم نے رکھا نئے نظریے کیونکہ ہمارا یہ بڑی گہری بلیف تھی کہ ہمارے ملک کو ایک نئے نظریے کی ضرورت ہے ہمیں ضرورت ہے ایک نئے سوچ سے ایک نئے ورلڈ ویو کے ساتھ پیرڈائم شفٹ کرنا ہمارے نیوز میں بھی ہمارے پولیٹکس میں بھی اور یہ زنجیروں کو توڑ دینا کہ ینگ لوگ اپنا امپیکٹ نہیں کر سکتے سسائیٹی پہ اور ینگ لوگوں کو بہت پہلے بیس سال کام میں لگنا ہوگا تو اس کا آغاز بہت ہی مودس مین سے ہوا ہم نے ایک چھوٹا سا سٹوڈیو کہیں سے ارنج کیا ہم نے اپنے ہی لوگوں کو بلایا ہم نے کچھ کونٹاکٹ سے ہم نے کچھ لوگوں کو کہا پھر آگے سے کچھ لوگ ملے پھر ان سے کہا کہ پلیز ہمیں کچھ اور لوگوں سے ملوا لیں تو یوں کرتے کرتے ہم نے ایک انٹرویو سیریز شروع کر دی جس سے ہم نے جو اپنے دل کے قریب مسائل لگ رہے تھے ان کو ہم نے تھوڑا ہائلائٹ کرنے کی کوشش کی میں سے پہلا ایک تھا میرے بہت کریب عزیز دوست ہے محمد ali he's visually impaired and he's one of the brightest individuals you'll ever meet in your life we had him come over onto the show and speak about disability rights and he provided such a unique perspective to that which nobody really imagined because you very much want to think of people who are facing disabilities as just these anomalies that you just need to throw into a box somewhere maybe throw some money at them throw some sympathy at them and that'll be enough میں سوا Drawf نے مس wojن کا ٹھیک ہے اور طرفی بھر پیرا کرتے ہیں کیونےamisی مت fairlyả unbelика ㅂیم Sueی نا 하나 کا جبرنا مصوری پیدا ذہا منا نlon掰 Cheren شağı سابتا ہور ساivas مختلف Schlüssel انہوں شخص آئی ہے média سَمچ کرتے ہیں وہ طرح مجھے اور ہمارے میں سا بھی طرح ہمارے سے بھی اس کو ایسا رہے دیکھنے کیا فدرہ شہرین مزاری کو عطا تک ویڈا رہا کیا اور شہرین مزاری کو انٹرہ میں نے ایک تک ویڈا رہا کیا اور اس لئے جانبا دلوہ سے مجھے اور اسلام آباد اور جب ہم نے باید کیا کہ ہم جو بتاکتے ہیں مل کے چھوٹا سامنے انترویو سیریز یوٹیوب اور انسٹرگرام پہ ہم لگا رہے تھے اس کا واقعی میں کتنا ملک کے لوگوں پہ اثر ہو سکتا ہے یوں کرتے کرتے ہم نے کچھ ایکٹویس کے ساتھ کچھ ہمارے جب ویورشب بڑھ گئی ہم کچھ فیڈر منسٹرز تک پونسکے شفkat محمود صاحب کے بارے میں we got the opportunity to question him about the things that were going on in the country the education reforms in the country questions that we have in our mind whether he's already addressed them or not take them through a new perspective and just grill the most powerful people in the land about it and get that good answer and it was from that new perspective on the news media that we managed to reach a wide audience and the platform evolved as time went on and we got more and more people on board or the people that we met through that project we met one of a person who I consider my mentor a brilliant individual by the name of Barrister Mohamed Emmet Pansota who was kind enough to call him over onto our show and before we knew it us three 20 year old kids who just started a media platform a few months back within three or four months we were now on national television talking about student rights and the fact that students were being forced to give exams in the middle of a pandemic and we could be their voice on national tv that then the relevant authorities would go on to see and think okay the young people are actually speaking out there were riots that played and this was a message of students that students are more violent and students need to be forced to get them and force to use them and when we started when we started the one who was the teacher who was coming out of the show and had some violence that there were our children and we had so many that we had to get what other members of society than the most older age and especially the young people آپ کا اساس ہے ملک کے نوجوان آپ کی نمائندگی کرتے ہیں آپ کے قوم کو آگے بڑھا رہے ہیں ہماری اس اتنی زیادہ پرسنٹے جب ینگ ملک پاکستان نوجوانوں کے مسائل کو نہیں سنیں گے تو پھر آپ کس کو سنیں گے مجھے جی بڑا فخر ہے کہ میں دہات سے تعلق رکھتا ہوں زلہ و کارا میں میرا گاؤں ہیں تو مجھے اس بات سے I felt a lot of satisfaction from this that I could go on national TV through this project and speak about the Indian farmers protests تو I had the opportunity to go on TV and say that it's not really that easy اگر فارمرز پروٹیسٹ کہیں بھی ہو رہا ہے injustice anywhere is a threat to justice everywhere تو میں مجھے موقع ملا کہ میں نے فارمرز سے رابطے کیے میں نے ایک فون کال کی میٹنگز کی اپنے دہات کے لوگوں کے ساتھ اپنے جاننے والوں کے ساتھ پتا کیا کہ کیا آخر اصل میں پاکستان میں ہیں کیا ان کے مسائل ہم نے کبھی اپنے گربان میں جھانکے نہیں دیکھا تھا کیونکہ ہمارا میڈیا بیشک آزاد بہت ہو ہم اپنے باؤنڈریز اتنے زیادہ سیٹ کرسے ہمارا لاؤ ہمارا میڈیا اتنا عام لوگوں کے لیے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرا مسئلہ ہو میرے ایک پبلک انٹریسٹ میں ایک زیادتی ہو رہی ہے میرے لوگوں کے ساتھ لوگوں کو دبایا جا رہا ہے لوگوں کو ان کے اظہارے رائے پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں لیکن وہ تصوری نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی نیوز میڈیا میں ہماری آز بھالاند کرے گا تو میرا یہ بڑا strong belief ہے کہ it's only when the young people come in and take some things into their own hands and speak about those and speak loud and turn those words into action that you can actually go on to make a difference sunlight is the greatest disinfectant and it's only when you take ideas out of closed door discussions and into vigorous public debate that you can actually make law, society, politics, culture all of it accessible to regular people اگر ہمارا اس وقت نظام چلتا جائے تو پھر بڑا unfortunately and sadly to say the status quo will continue and the inequalities that plague our society will continue just as strongly تو میرا جی goal ہے with small tiny little steps that projects like mine have done and much greater projects that people after me perhaps having looked at some of the work my team has done the things that they will do and the ideas the young people will get when they break through those shackles of what they can and cannot do it is my hope that young people in Pakistan no longer have to go through and face the issues that the people who came before them did they don't need to go through the baptisms by fire کہ آپ بہت رگڑے سے گزرے ہوئے ہیں تو پھر آپ کیلئے کوئی بہت آسانیاں پیدا ہوں گے یا پھر ہی آپ بڑے آدمی بن سکتے ہیں آپ اپنی آواز اٹھائیں اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور علامہ اقبال نے جیسے بولا تھا خودی کو کا بلند اتنا ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھے گا کہ بتا تیری رضا کیا تو آپ اقبال کی شاہین ہیں آپ کام کرتے رہیں گے اللہ آپ کا ساتھ دے گا I wish you all the very best and thank you very much my name is Hassan Battu again thank you